نام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حفیر سے ہوں گے میں ہوں زنیر اشرف اور آج پھر آپ کے لئے گوڈ فارمی کے لیٹڈ ایک بہت اچھی ویڈیو لے کے آئے ہوں ویڈیو کا ٹاپک میں آپ کو پہلے بتا دوں ٹاپک یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صرف تین لاکھ روپے میں آپ تیس بکرییں بنائیں گے اور انشاءاللہ میں پروو کر کے دوں گا ٹھیک ہے اب اگر آپ ویڈیو میں جانور دیکھنے کے خواہش مت ہیں تو میں معذر کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں میں کوئی آپ کو جانور نہیں دکھانے والا تو میں نہیں چاہتا آپ کا ٹائمز آئے ہو آپ ویڈیو چھوڑیں چینل کے نیچے جائیں مزید بہت اچھے اچھی ویڈیوز پڑھیں ہیں جانوروں کی آپ دیکھیں جا کر انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ٹھیک ہے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اچھا پیارے دوستو ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتا ہوں سٹارٹ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری ایک ویڈیو آئی تھی تقریباً آج سے 20 یا 25 یا 30 دن پہلے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوڑ پارمنگ شروع کرنے کا سستہ اور آسان طریقہ وہ الحمدللہ ویڈیو کافی زیادہ لوگوں نے پیار دیا کافی لوگوں کو اچھی لگی ہے بیسکلی اس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ چھوٹی پٹھیں خریدیں ٹھیک ہے ان کو آپ یوز کریں اور آپ اپنا ایک کمپریٹ بڑا بزنس کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہے اب جی مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جو گوڑ فارمی گنہ وہ بیسکلی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ میں سبر ہو آپ میں پیشنس ہو کافی زیادہ دوست 50 to 60% ایسے دوست تھے جو کہہ رہے تھے یار وہ تو کام بہت لمبا ہو جانا ہے ہم سے نہ اتنی دیر محنت ریگلرلی کرنے کے بعد بھی اگر کوئی انکم نہ ہو رہی تو ہمیں کوئی فائدہ ہمیں کوئی ان کے مزہ نہیں آ رہا کوئی اچھا سا طریقہ بتائیں میں نے اشرف صاحب سے مشورہ کیا ان کو کالز آ رہی تھی ایک دو اور دوست سے ان سے میں نے بات کی انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ یار یہ چیز کریں اگر جس دوست میں ان کے سبر کی کمی ہے نا جو چاہتا ہے کہ مجھے جلد جلد ایک دو ماہ میں ارننگ سٹارٹ ہو جائے تو وہ یہ طریقہ اختیار کر لے جانور بھی انشاءاللہ تین لاکھ میں یا چار لاکھ میں وہ تیس سے پینتیس یا چالیس جانور ایزیلی بنا لے گا صرف پانچ یا چھ ماہ لگیں گے لیکن سٹارٹ میں صرف آپ کو پیسہ چاہیے تیس جانور خریدنے کے لیے اب میں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ تیس جانور خریدنے کا طریقہ اور کون سے خریدنے ہیں سارا کچھ بتاؤں گا ٹھیک ہے ہم نے الحمدللہ کافی وارک کیا ہوا ہے یہ چیز یہ نیچے وارک تو پیشلی ویڈیوز کی ہے یہ اس چیز کا ڈیٹا اس ویڈیو کا ڈیٹا ہے اچھا پیارے دوستو اب آپ کہیں گے کہ یار آپ نے کہا تھا کہ چھوٹی پٹھے خرید لیں تو بیسٹ رہے گا ہم نے تو اب خرید لی ہیں تو پیارے دوستو اگر آپ نے خرید لی ہیں تو بیسٹ کیا بہت اچھا کیے آپ نے گوٹ لینڈ فارمز کا چینل دیکھا ہوگا وہ بھائی بلکل کھیری پٹھے خرید رہے ہیں میں بھی ان کا بہت منک ایک فین ہوں ٹھیک ہے نا وہ کافی اچھی اچھی جاگے بیتر کھیری پٹھے خرید رہے ہیں اور اپنا ایک پروپر گوٹ فارمز کا نا ان کا ایک پلان ہے اور الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا اور بہت اچھے طریقے سے وہ لے کر چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ بھی ان کو فولو کریں اور آپ بھی ان کی طرح کی فارمز کی اگر ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں تو چھوٹی پٹھے خریدیں اچھا بریٹر لگائیں اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی نا جو بزنس ہے وہ چھے ماہ سات ماہ میں اچھا ڈیویلپ ہونے کے چانسز ہیں ہنڈر پرسنٹ چانسز ہیں ٹھیک ہے اچھا ویڈیو کو ٹوپک کی طرف آتے ہیں ٹوپک یہ تھا جی میں آپ کو بتانے والا ہوں تین لاکھ میں تیس جانور آپ آئے تو اسی لیے جاننے کے لیے کہ تین لاکھ میں تیس کیسے بنا کے دے گا بندہ انشاءاللہ میں بنا کے دوں گا اچھا پیارے دوستو اشیر صاحب سے میری بات ہوئی تو کافی زیادہ دوستنا ان سے کہہ رہے تھے سر ہم نے گھوٹ فارمی سٹارٹ کرنی ہے اشیر صاحب نے کہا کہ ساری عمر ہماری بھی گزر گئی اس کام میں تو آپ زیادہ تر لوگوں کو جن میں صبر کی کمی ہے جو جلدی چاہتے ہیں کہ ہمیں انکم سٹارٹ ہو جائے پیس تو یہی ہے کہ جلدی انکم سٹارٹ ہو جائے تو انہ نے کہا انہیں یہ چیز بتائیں کہ اگر آپ کے پاس تین لاکھ روپیہ ہے صرف میں تین لاکھ کی بات کر رہا ہوں اس سے کم بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو بات میں بتاؤں گا آپ اسے یوٹلائز کریں میری بات کو یوٹلائز کریں اگر آپ کے پاس تین لاکھ روپیہ ہے مثال دے رہا ہوں تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے منڈی اب آپ لوگ کہیں کہ منڈی سے مال اچھا نہیں ملتا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اب آپ نے جانا ہے منڈی منڈی میں جا کے آپ نے جانور خریدنا ہے خریدنا وہ جانور ہے وہ بکری خریدنی ہے جو بلکل ہم ان کے نیو بچے پیدا کیوں پندرہ دن بیس دن پچیس دن یا اگر اس سے بھی بڑے ملتے ہیں ایک ماہ والا بچہ وہ آپ خرید لیں اس کے بکری کے پیچھے بچے دو ہونے چاہیے جب بھی بکری خریدنے جائیں آپ کے ذہن میں یہ گول ہونا چاہیے کہ جو بکری ہوگی اس کے بچے پیچھے دو ہونے چاہیے تب ہی میں خریدوں گا اور وہ آپ کو انشاءاللہ تیس ہزار میں ملے گی لیکن آپ لوگ کہیں گے بھائی جو منڈیوں میں وہ ستر اسی کی بکری دیتے ہیں لیکن سر آپ نے وہ کوالٹی نہیں خریدنی آپ نے کوالٹی تھوڑی سی لوگ خریدنی ہے اب آپ جو تیس ہزار کی بکری خریدیں گے بیسکلی دو بچوں والی بکری بیس ہزار کی بھی مل سکتی ہے لیکن پھر وہ ٹیڑی دوگلی میں آئے گی اس کا آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ انکم ہوتی ہے لیکن ٹائم بھی کم لگتا ہے لیکن اس کو مزید اچھے بریڈ بنانے میں ٹائم زیادہ لگے گا لیکن اگر آپ تیس ہزار والی بکری خریدیں گے تو اس پر ایک دفعہ اچھا بریڈر کراس کرائیں گے تو اس کی جو نیکس بریڈ ہوگی بچے پیدا ہوگے وہ بیتل بکری کی کوالٹی کو میچ کرنے کے تھوڑا تھوڑا کابل ہو جائیں گے اس پر ایک سال اور بکرا کراس کرائیں گے انشاءاللہ بیتل کوالٹی والی سیم چیزیں بن جائے گی انشاءاللہ گرنٹی ہے یہ اپنے جی تین لاکھ میں تیس ہزار کی ایک بکری آئے گی گرنٹی ہے انشاءاللہ ایزی لی آپ کو مل جائے گی تیس کے قریب بھی مل جائے گی تھوڑی اسی زیادہ کتیس باتیس کی اگر اچھی کوالٹی میں لیں گے وہ بھی مل جائے گی اب میں آپ کو ایک تصویر شیئر کروں گا اس جو بکری ہے اس کا بھائی تقریبا مجھے ورشاہ پر کس دوست نے میسے کیا تھا کہ چوبیس ہزار کے پچیس ہزار مانگ رہا ہے ایک بچہ 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 بھی دیکھنا ایک ماہ یا ٹیڑھ ماہ کا ہے اور بکری بھی کہتے تھے دو کلو دودھ دے گی دو بچوں والی بکری بھی اس کوالٹی میں تیس ہزار کی کافی اچھی رہ جائے گی آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ تو تھا جانور کون سے خریدنے ہیں کہاں سے خریدنے بتا دیا اب آپ دوست کہیں گے یار منڈی سے جانور کھریدنے میں ہمارا نقصان ہے نقصان آپ کا میں ابھی ختم کر دی تم آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جب جانور کھریدنے جانا ہے منڈی سے ایکسپرٹ بندے کو ساتھ لے کے جانا ہے دوسری چیز اسے من کے آپ نے یہ بتا دینا کہ ہم نے اس رینج اس کوالٹی کا جانور کھریدنا ہے جیسے بھی وہ اس سے ہم نے باہر نہیں جانا انشاءاللہ تین لاکھ میں آپ کے تیس جانور تیار ہو جائیں گے وہ بچی ہوں گے ایک ماہ ڈیڑھ ماہ کے بکریوں ہوں گی ان پر دو ماہ آپ محنت کریں گے پھر دودھ کود چولی جیے گا سیل کر لی جیے گا یا مزید آگے بریڈ اپنی بنا لی جیے گا بسکلی یہ چیز بتانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ارننگ جلدی سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو مزہ زیادہ جلدی آئے گا ٹھیک ہے نا اچھا جی اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہم منڈیوں سے خرید دیں منڈیوں سے خریدنے کا اس لیے میں نے بتایا کیونکہ منڈیوں سے جانور کم قیمت میں ملتا ہے اس کی بنسبت اگر آپ کہتے ہیں میں نے منڈی سے نہیں خریدنا تو بھئی آپ فارم پر جائیں کسی کے فارم پر جا کے اگر آپ کہیں گے میں نے دو بچوں والی بکری لینی ہے اور مجھے دکھائیں تو وہ صاحب بیسکلی ہمارا بھی فارم ہے میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے کسی اور دوستی بات نہیں کر رہا کیونکہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایڈ دی ٹائم آپ ہمارے پاس خود چل کے آئے ہیں ہم نے کہنا نہیں سر بکری تیس ہزار والی ہے نا تو میں نے کہنا سر اس کا ساٹھ ہزار سے کم لینے ہی نہیں ہم نے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ منڈیوں سے خرید لیں سٹارٹ میں جب آپ کے تھوڑا بہت پیسہ زیادہ ہو جائے فارم پر جا کے خریدیں لوگوں کے ڈیفرنٹ اچھے ریوڑوں میں جائیں اچھے چیز خریدیں ستر ہزار ساٹھ ہزار لاکھ والی بکری خرید لیں سٹارٹ میں یہ چیزیں اپنا لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا دیکھیں آپ دودھ بھی چولیں گے اور بچے بھی پال لیں گے تکرمیل ایک ایک ماہ یا پچیس پندرہ بیس دن کا بچہ ہوگا نا تین ماہ ان کو کم از کم دودھ پلائیں پلانے کے بعد آپ انہیں الگ کر دیں پھر وہ اپنی خوراک آرام سکون سے کھا لیں گے اور آپ دودھ بھی نکال سکتے ہیں بکریوں کی مزید اچھے بیڈر سے کراسنگ کرائیں آپ کی جو نیکس پروڈکشن ہوگی نا بچوں کی وہ ان بچوں سے ڈبل اچھی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کا ایک اچھا 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 فارم بن جائے گا تھوڑا پانچ یا چھ ماہ کے وقفے میں لیکن یہ بتا دوں اس وقفے میں آپ کی ارننگ بھی لگ چکی ہوگی آپ دودھ سیل کریں گے آپ بچے سیل کریں بچے سیل نہیں کرنے چاہیے کیونکہ کچھ دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ نہیں کرنے چاہیے تو میں ان کی بات مانی الحمدللہ میں نے اب چھوڑ دیا بچے نہیں مسئل کرتا نہ آپ کو کرنے چاہیے ٹھیک ہے تین ماہ سے کم تھوڑے سے بڑے کر کے کریں اچھا جی اب آپ کہیں گے ہم نے جانور جی منڈی سے خرید لیا منڈی کے علاوہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ OLX سے جانور خرید دیں فیس بک سے خرید دیں یوٹیوب سے خرید دیں بلکل خرید ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن مسئلہ صرف ایک ہی آتا ہے کہ فراڈ کا آن لین سسٹم کو فراڈ ہے آج کل بہت زیادہ 100% فراڈ ہو رہا ہے لیکن آپ نے فراڈ سے بچنے کے لئے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ جانور دیکھا فیس بک پر آپ کو اچھا لگا بندے کا نمبر نکالا اسے پوچھا آپ کی لوکیشن اس نے کہنا میری یہ لوکیشن ہے آپ کو اگر کوئی قریبی دوست اس کے علاقے میں جاننے والا ہے تو آپ نے اس کو اس کے من کے پاس بیجنے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی دوست ہے اس کے پاس جائے گا جانور دیکھے کہ آپ کو خود وہ تصویریں وغیرہ دکھائے گا کہ بھئی یہ چیز اس کے پاس ہے تب آپ نے اسے کہنا ہے کہ پھر مجھے کار کو کریں ٹھیک ہے نا یہ میں نے آپ کو ایک آپ کے فائدے کی چیزیں بتائی ہے اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نہ میں کسی کا کوئی بزن خراب کرنے کے لئے یوٹیوب پر آیا ہوں اچھا پھر دوستو ویڈیو میرے خیال میں آپ کو اچھی لگی ہوگی میں نے بیسکلی آپ کو اچھا ایک اور چیز بتا دوں آپ نے یہ تیس جانور خریدے ہیں نا بیسکلی پانچ ماہ چار ماہ آپ ان پر محنت کریں گے ان پانچ یا چار مہنوں میں آپ کے پاس ارننگ بھی ہوگی انشاءاللہ پھر اس ارننگ سے آپ کو نہ موٹیویشن ملے گی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اس کو بڑے پر مانے پر لے کے جانا ہے اب سٹارٹ میں یہ مت کریے اگر آپ کے پاس بجٹ کام ہے آپ یہ مت کریے کہ چھوٹی پٹھیں ہاں کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس پیشز ہے اگر آپ کے پاس سبر نہیں ہے تو آپ ایسا کریں پھر آپ کی کامیابی کے چانسز کافی زیادہ ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پٹھے مت کریں پٹھے کھری دیں اگر آپ کے آپ کے پروپر بزنس کا اپلین ہے اگر جو چیز میں نے آپ کو آج بتائیے اسے بھی آپ یوٹلائز کر کے دیکھیں انشاءاللہ مزا آئے گا مزا اس لیے آئے گا کیونکہ آپ کو یہ کمانا لگ جاؤ گیا آپ ٹھیک ہے نا تو میں نے جو چیز بتانی تھی اشتر صاحب سے میں نے پوچھی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے اب جی کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں آپ کے پاس صرف تین لاکھ روپیہ تھا اب آپ کہیں گے بھائی تین لاکھ کی تو ہم نے جانور کھرید رہی ہے اور بکریوں کے لیے کوئی بارہ بغیرہ کوئی فارم کوئی یہ چیز بھی بنانی ہے تو سر سیمپل رہے میں آپ کو پہلے بتا جکا ہوں سیمپل رہے سٹارٹ ہے آپ کا سٹارٹ میں سیمپل رہے بلکل کم خرچ کریں یہ جو میں بکریوں آپ کو خرید کر آپ کو خریدنے کا مشورہ دیا ہے نا وہ اس لیے دیا ہے کہ ساتھ میں آپ کچھ ارن کریں آپ کو جب پیسہ آئے گا نا تب آپ کو موٹیویشن ملے گی اس پیسے سے آپ مزید جنور ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے علاوہ بندے کے اپنے گھر کے خرچ ہوتے ہیں بندہ ہونٹ اب چھے ماہ ان بکریوں کو پالے یا اپنے گھر کا خرچہ بھی ساتھ چلائے ٹھیک ہے نا تو ان سے اب گھر کا خرچہ بھی چلا سکتے ہیں ایزیلی چلا سکتے ہیں اور بہت آرام سکون سے چلا سکتے ہیں فارم بلکل کچھا رکھیں اتنا کچھا بھی نہیں کہ جو ہوتی میں ان کے جو ہوتے ہیں نا مکہی مکہی کے ٹانڈے بغیرہ انہیں یوز کریں آپ تھوڑا سا میں ان کے دوم اینٹ لے دیں ان کو یوٹلائز کریں خواہ سیمنٹ سے مطاب بنائیں کچھے میں ان کے گارے سے بنا لیں ایک دہا سٹارٹ کریں تھوڑی سی جگہ آپ گھیر لیں وہاں رکھیں جانور ٹائم دیں ٹائم دیں پانچ یہ چار ماہ کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ آپ کی اچھی خاصی ارنک سٹارٹ ہو جائے گی لیکن جو آج چیز میں نے بتائی ہے اس میں آپ کی تقریباً ایک ماہ ڈیڑھ ماہ بھی ارنک سٹارٹ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اس قسم کی ویڈیوز کے لیے اپنا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی اچھی ویڈیوز اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ تو آپ بتائیے گا مجھے کمنٹ کر کے انشاءاللہ ملتی رہا کریں گی بہت شکریہ سبسکرائی